بسم اللہ الرحمن الرحیم ایکسپوز یونٹ کے معزز دوستو اسلام علیکم ناظرین آئے روز کوئی نہ کوئی چیلنج سوشل میڈیا پر دکھائی دیتا ہے جس پر پوری دنیا سے لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں اور وہ چیلنج پورا کر کے سوشل میڈیا پر اپنی تصویریں یا ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں آئس بکٹ چیلنج سے لے کر کیکی چیلنج تک اور ٹین یئر چیلنج سے لے کر اب فیس ایپ چیلنج تک کتنے ٹرنڈ سوشل میڈیا پر سم نے آئے اور عوام نے ہر ایک چیلنج میں دلچسپی ظاہر کی سوشل میڈیا کے ٹرنڈز میں عام لوگوں کے علاوہ سیاسی اور فنکار شخصیات بھی مکمل طور پر شامل ہوتے ہیں جن کے دیکھا دیکھی سبھی لوگ اس گنگا میں نہانے آ جاتے ہیں حالانکہ کئی بار ایسی رپورٹس بھی سم نے آتی ہیں جو ہمیں وارننگ دیتی ہیں کہ اپنی موبائل ڈیوائس میں کسی قسم کی نئی اپلیکیشن انسٹال نہ کریں بلکہ ضرورت سے ہٹ کر کوئی بھی اپلیکیشن انسٹال نہ کی جائے کیونکہ اس سے آپ کی انفارمیشن لیک ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اور جب بھی کوئی اپلیکیشن انسٹال کریں تو اس ایپ کی اچھے سے جانج پرطال کر لینی چاہیے تاکہ بعد میں وہ ایپ کسی طرح کے مسائل کا باعث نہ بنے اب فیس ایپ کے حوالے سے بھی یہی بات سم نے آئی ہے کہ فیس ایپ لوگوں کا ڈیٹا چوری کرتی ہے اور فیس ایپ نام یہ اپلیکیشن کے پیچھے روسی سائبر ایکٹیویسٹ ہیں جو آپ کا ڈیٹا محفوظ کر رہے ہیں ناظرین فیس ایپ کوئی نئی اپلیکیشن نہیں ہے یہ پہلی مرتبہ خبروں کی زینت دو سال پہلے اپنے نسلی فیلٹر کی وجہ سے بنی تھی اس فیچر کی مدد سے سارفین اپنی نسل تبدیل کر سکتے تھے یعنی اگر کوئی کالی نسل کا تھا تو وہ گورا بن سکتا تھا اور اسی طرح اگر کوئی یورپی نسل کا تھا تو وہ ایشیای رنگت کا فیلٹر لگا سکتا تھا لیکن اس فیچر پر شدید تنقید کے بعد کمپنی کو اسے ہٹانا پڑا اس ایپ کی مدد سے آپ بدمزاد چہروں پر مسکراہت سجا سکتے ہیں اور اس کی مدد سے میک اپ میں بھی ردو بدل کیا جا سکتے ہیں یہ سب مسنوعی ذہانت کے مدد سے کیا جاتے ہیں یہ ایک ایسا الگوریدم تیار کیا گیا ہے جس کی مدد سے آپ کے چہرے کی تصویر کو دوسری تصویر کے حساب سے تبدیل کیا جاتے ہیں اس ایپ کی مدد سے آپ چہرے پر دانتوں والی مسکراہت بھی سجا سکتے ہیں اور اپنے چہرے کے اردگر جھریوں میں ردو بدل کر کے ایک قدرتی روپ حاصل کر سکتے ہیں فیس ایپ پر یہ نئے فیلٹرز آنے کے بعد ہر کسی نے بڑاپے کا فیلٹر اپنے فیس پر ازمانہ شروع کر دیا اور مزے سے اس کو شیئر بھی کرنے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے دنیا کے سب ہی ممالک میں فیس ایپ اپلیکیشن کو پذیرائی ملی یہاں تک کہ برطانوی شاہی خاندان کے شہزادے اور شہزادیاں بھی فیس ایپ کے شکار ہو گئے فیس ایپ کے اچانک سے وائرل ہونے کے بعد امریکی حکام نے فیس ایپ کے حوالے سے تشویش کی گھنٹی بجا دیا ہے ان کی تحقیق کے مطابق فیس ایپ نامی اپلیکیشن کے پیچھے روسی سائبر ایکٹیویسٹ ہیں جو آپ کا ڈیٹا محفوظ کر رہے ہیں اس حوالے سے جو ریپورٹ پیش کی گئی اس میں بتایا گیا کہ اس ایپ کے ذریعے یوزر کے اریجنل فیس کے ساتھ ساتھ فیوچر کا فیس بھی آ جاتا ہے تو اس کی مدد سے روسی سائبر ایکٹیویسٹ آپ کے فیس کے ایپریکشن اپنے پاس سیو کر لیتے ہیں ساتھ ساتھ آپ کی ڈیوائیس اور انٹرنیٹ پر موجود اہم ترین ڈیٹا بھی چوری کیا جا رہا ہے لہٰذا امریکی حکام نے یہ واضح کیا ہے کہ کوئی بھی شخص فیس ایپ اپلیکیشن استعمال نہ کرے ناظرین میرے نزدیک یہ بات کسی لطیفے سے کم نہیں ہے کیونکہ فیس ایپ نامی اپلیکیشن تو صرف ایک فوٹو چینج کرتی ہے جبکہ ہمارا پورا سوشل میڈیا گوگل فیس بک جی میل وغیرہ سب کے سب ہمارا ڈیٹا چوری کرتے ہیں لیکن چونکہ وہ امریکی کمپنیز ہیں اس لیے ان کے بارے میں کوئی کچھ نہیں بولتا ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی فیس بک کا ڈیٹا چوری کرنے کا کیس سامنے آیا تھا جس میں دس لاکھ سے زائد آئیڈیز کا ڈیٹا چوری کیا گیا تھا لیکن فیس ایپ چونکہ روسی کمپنی ہے اس لیے امریکی حقام کو ٹینشن ہے کہ یہ کیوں ڈیٹا چوری کرتی ہے جبکہ روس کی طرف سے امریکہ کے اس الزام کی تردیب کی گئی ہے فیس ایپ کے چیف اگزیکٹیو نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے بلکہ یہ امریکہ کی روس کے خلاف سازش ہے کیونکہ امریکہ اب روس کو شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے ورنہ فیس ایپ نمی اپلیکیشن میں نہ تو کوئی ایسی بات ہے اور نہ ہی روس ایسا کوئی خفیہ جاسوسی کا کام کر رہا ہے فیس ایپ کے چیف اگزیکٹیو کا کہنا تھا کہ یہ اپلیکیشن کسی بھی طرح کا کوئی بھی ڈیٹا چوری نہیں کرتی جو تصویریں کلاوڈ میں پروسس کی جاتی ہیں ان کا مقصد فیس ایپ کی اے آئی ٹکنالوجی کو محفوظ بنانے ہے اور صرف وہی تصویریں فیس ایپ کی طرف سے اپلوڈ کی جاتی ہیں جس کی اجازت یوزر کی طرف سے دی گئی ہو فیس ایپ کے چیف اگزیکٹیو کا مزید کہنا تھا کہ اپلوڈ کی ہوئی تصویروں کو کلاوڈ میں سیو رکھنا ضروری ہوتا ہے اور اس کی بڑی وجہ فیس ایپ کی کرکردگی اور ٹریفک ہے اور کمپنی نہیں چاہتی کہ ایک ہی سارف ایک ہی تصویر بار بار اپلوڈ کرے اپلوڈ کی ہوئی زیادہ تر تصویریں کمپنی کے سرور سے 48 گھنٹوں کے اندر ڈیلیٹ کر دی جاتی ہیں فیس ایپ کمپنی نہ تو اپنے سارفین کا ڈیٹا سیل کرتی ہے اور نہ ہی کسی تھرڈ پارٹی کے ساتھ شیئر کرتی ہے اور کمپنی کی طرف سے کوئی بھی ڈیٹا روسی حکام تک نہیں بھیجا جاتا ناظرین اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ فیس ایپ کسی قسم کا بھی کوئی ڈیٹا چوری نہیں کرتی لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہمارا ڈیٹا مختلف ایپس کے ذریعے چوری کیا جا رہا ہے اور یہ وہ ایپس ہیں جن کا استعمال ہم روز کرتے ہیں بلکہ دن میں کئی کئی مرتبہ کرتے ہیں ناظرین کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ جب آپ جی میل میں اپنی ای میل پڑھ رہے ہوتے ہیں تو سائٹ بار میں چلنے والے اشتہار آپ کے ای میل میں موجود مواد کے مطابق کی کیوں آتے ہیں کیونکہ آپ کی ساری ای میلز خود ساختہ سافت ویر کے ذریعے سکین کی جاری ہوتی ہیں اور محفوظ بھی ہو رہی ہوتی ہیں یا پھر غور کیجئے گا کہ آپ کو کبھی کسی ایسے دوست کی فون کال یا ایس ایم ایس آئے جو آپ کے پاس فیس بک پر ایڈ نہیں ہیں تو آپ کچھ دن بعد ہی فیس بک پر اس کو ریکمینڈڈ فرنڈ لسٹ میں دیکھیں گے کیونکہ فیس بک آپ کے موبائل میں ہونے والی تمام کالز اور ایس ایم ایس کو پروسس کر رہا ہوتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ دراز یا کسی بھی آن لائن شاپنگ سائٹ پر کوئی چیز سرچ کر رہے ہوں اور پھر آپ وہ آن لائن شاپنگ سائٹ بند کر کے فیس بک یوز کرنا شروع کر دیں تو آپ نوٹ کریں گے کہ جو چیز آپ دراز یا ایمازون وغیرہ پر سرچ کر رہے تھے اسی چیز سے ریلیٹڈ ایڈز آپ کو فیس بک پر بھی دیکھنے کو ملیں گے یہ سب اس لیے ہوتا ہے کیونکہ فیس بک آپ کی ہر ایکٹیویٹی پر نظر رکھتی ہے دوستو کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ فیس بک ووٹس ایپ اور اس طرح کی باقی ایڈز فری ایپس آپ کے موبائل فونز پر فری کیوں ہوتی ہیں کیا ان کو بنانے میں اور چلائے رکھنے میں لاکھوں ڈالر کی ضرورت نہیں ہوتی تو وہ لاکھوں ڈالرز کہاں سے آتے ہیں یقیناً ڈونرز دیتے ہیں لیکن وہ ڈونرز کون ہیں اور ان کے مقاصد کیا ہیں دوستو یہ ایسے سوال ہیں جو آپ کو ایک گہری سوچ میں مبتلا کر دیتے ہیں اور یقیناً آپ یہ جان کر بھی حیران ہوگے کہ ایپل اور گوگل کو دنیا کے ہر وائی فائی کا پاسوارڈ معلوم ہے ان دونوں کمپنیز کے پاس دنیا میں موجود ہر موبائل کی کال لاغز، کونٹیکٹ لسٹ، ایس ایم ایس ہسٹری، لوکیشن ہسٹری، ایمیج گیلری غرص کے جو کچھ بھی آپ کے موبائل میں موجود ہے وہ ان کی پہنچ میں ہیں ناظرین جب بھی ہم کوئی ایپ انسٹال کرتے ہیں تو وہ ایپ ہم سے مختلف پرمیشنز مانگتی ہے اور یہ پرمیشنز حاصل کرنے کے بعد وہ ایپ ہمارا ڈیٹا مختلف سرورز کو بھیج رہی ہوتی ہے ایک حالیت تحقیق کے مطابق پچاس فیصد ایپس ڈیٹا چوری کرتی ہیں اور دنیا میں ہر روز اٹھارہ ایسے وائرس بنائی جاتے ہیں جن کا کام ہمارے ڈیجیٹل ڈیٹا تک رسائی حاصل کرنا ہے پھر اسی ڈیجیٹل ڈیٹا کے ذریعے دجالی طاقتیں پوری دنیا پہ اپنی نظر رکھتی ہیں دوستو انٹرنیٹ پر موجود ہر شخص کی ڈیجیٹل پروفائلنگ ہو رہی ہوتی ہے آپ جو کچھ بھی سرچ کرتے ہیں جو کچھ بھی براوز کرتے ہیں سوشل میڈیا پر جو کچھ بھی شیئر کرتے ہیں جو کچھ بھی لائک کرتے ہیں اس کی بنیاد پر سارٹ ویئر خود ساختہ طور پر آپ کی نفسیات کے بارے میں جان لیتا ہے آپ کی فیملی میں کون کون ہیں آپ کے دوست کون کون ہیں وغیرہ وغیرہ یہ تمام ڈیٹا جمع کر کے ایک ڈیٹا بیس میں مسلسل ریکارڈ کیا جاتا ہے اس کے علاوہ آپ جب بھی بین الاقوامی سفر کرتے ہیں تب بھی اسی سنٹرل ڈیٹا بیس میں آپ کے سفر کی معلومات کا اندراج ہو جاتا ہے اس کے علاوہ ہمارے کریڈٹ کارڈز اور بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات بھی اس میں محفوظ کر لی جاتی ہیں آپ کی شخصیت آپ کی سوچ آپ کے خیالات اور آپ کے پیسوں کے لیندین کو مسلسل اس ڈیٹا بیس میں سیو رکھا جاتا ہے جب بھی کسی شخص کے بارے میں معلومات کی ضرورت ہوتی ہے تو اس ڈیٹا بیس کے ذریعے ایک کلک سے حاصل ہو جاتی ہے یہ سورٹ ویئر آپ کے جذبات کے اتار چڑھاؤ کا حساب رکھتے ہوئے مستقبل میں آپ کے بارے میں پیشگوئی بھی کر سکتا ہے بس اتنا سمجھ لیں کہ جتنا آپ خود اپنے بارے میں جانتے ہیں اس سے کئی زیادہ گوگل آپ کے بارے میں جانتے ہیں تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب کیوں کیا جا رہا ہے کیوں ہماری ڈیجیٹل پروفائلنگ کی جا رہی ہے اس کا آسان ترین جواب ہے کہ یہ سب نیو ورڈ آرڈر لانے کے لیے کیا جا رہا ہے نیو ورڈ آرڈر ایک ایسا یہودی نظام جس میں ایک ہی حکومت ایک ہی زبان اور ایک ہی مذہب ہوگا ایک ایسا نظام جس میں شیطان کی عبادت اور دجال کی بادشاہت ہوگی اس نظام کو لانے کے لیے شیطانی کرندے ہمارے ذہنوں کو تیار کر رہے ہیں اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس ڈیجیٹل پروفائلنگ کے پیچھے کس کا آت ہے یہ سب کچھ کون کرتے ہیں گوگل، فیس بک اور بہت ساری ایسے سرویسز کی مالی مدد کون کرتے ہیں ان کو مختلف قسم کے پروجیکٹ اور ٹارگٹ کون دیتے ہیں ناظرین اس کے پیچھے فائف آئیز الائنس نامی ایک ایسا ادارہ کام کر رہا ہے جو یہودیوں کا تیار کر دے یہ ایک ایسا دجالی ادارہ ہے جو دنیا میں ہونے والی کموں بیش تمام ڈیجیٹل جاسوسی کا ممبع ہے اس ادارے کی پانچ شاخیں جو مل کر فائف آئیز الائنس کہلاتی ہیں اس میں سب سے پہلے نمبر پر امریکہ کی نیشنل سیکیورٹی ایجنسی ہے دوسرے نمبر پر برطانیہ کی گورنمنٹ کمیونکیشن ہیڈکوارٹر ہے تیسے نمبر پر کینیڈا کی کمیونکیشن سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے چوتھے نمبر پر آسٹیلیا کی سیگنلز ڈریکٹریٹ ہے اور پانچویں نمبر پر نیوزی لینڈ کی گورنمنٹ کمیونکیشن سیکیورٹی بیورو ہے یہ پانچ سرکاری تنظیمیں جو ایک ساتھ مل کر فائف آئیز الائنس بناتی ہیں اور پوری دنیا کے ڈیجیٹل ڈیٹا پر نظر رکھتی ہیں اور ضرورت پڑھنے پر اپنے خفیہ مقاصد کے لیے استعمال بھی کرتی ہیں اور سب سے اہم بات کہ فائف آئیز الائنس کی جاسوسی اسرائیلی موساد کرتی ہے یعنی یہ ادارہ مکمل طور پر یہود کے کنٹرول میں ہے اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ اصل جاسوسی فیس ایپ کر رہی ہے یا پھر فیس بک اور گوگل حقیقت یہ ہے کہ امریکہ دنیا کی جاسوسی کرے تو ٹھیک لیکن کوئی اور کرے تو مسئلہ بن جاتا ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جہاں ہم فیس ایپ کو برا بول رہے ہیں اور لوگوں کو یہ ایپ استعمال کرنے سے منع کر رہے ہیں اسی طرح فیس بک گوگل یوٹیوب اور دیگر گوگل پروڈیکٹس کو بھی برا بولیں کیونکہ ان کے ذریعے بھی ہماری ڈیجیٹل انفارمیشن چوری کی جا رہی ہے لیکن یہ ہمارا دو گلا پانے کہ ہم ایسا نہیں کرتے اب ہمارے پاس ڈیجیٹل پروفائلنگ سے بچنے کے تین طریقے پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ ہم ان سب ایپس کا استعمال کرنا ہی چھوڑ دیں جو ہماری انفارمیشن لیک آؤٹ کرتی ہیں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہماری حکومت بھی چائنہ کی طرح فیس بک گوگل وغیرہ پاکستان میں بین کر دے اور ان کے متبادل ایپس لانچ کر دے تاکہ ہم اپنے ملک کی بنائی ہوئی ایپس کو استعمال کر سکیں اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم ان تمام ایپس کو احتیاط کے ساتھ استعمال کریں کسی بھی ایپ کو فضول کی پرمیشن نہ دیں ایپ انسٹال کرنے سے پہلے اس ایپ کی جانج پرطال کر لیں تب ہی ہم ڈیجیٹل پروفائلنگ سے بچ سکتے ہیں تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو اب اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارا ساتھ دیں اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ کو آسانی سے ملتی رہیں ویڈیو کو لائک کومنٹ اور شیئر ضرور کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیار رکھئے گا فی امان اللہ